چارلی چیپلن چیپلن نگاتار فلمیں بناتے رہے لیکن امریکہ میں لوگ ان کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کی پہلی یوروپین فلم A King in New York امریکہ میں سولہ ورشوں تک ریلیز نہیں ہو پائی حالانکہ چیپلن انیس سو بہتر میں واپس امریکہ پہنچے جہاں انہیں وشیش اکادمی پرسکار سے سمانت کیا گیا تین ورش بعد انہیں برٹن کی رانی نے نائٹ ہڈ کے سمان سے بھی نوازا 1965 میں آج ایک دن مشہور انترکش یاتری سنیتا ویلیمز کا جن ہوا تھا سنیتا امریکی انترکش ایجنسی ناسا کی یور سے انترکش میں جانے والی بھارتی مول کی دوسری مہیلہ ہیں سنیتا نے ابھی تک کل تیس الگ الگ انترکش یانوں میں دو ہزار ساتھ سو ستر اڑانے بھری ہیں انہوں نے ایک مہیلہ انترکش یاتری کے روپ میں 194 دن 18 گھنٹے انترکش میں رہ کر نیا وشو کی ارتیبان استحابیت کیا ہے اس کے ساتھ سنیتا ویلیمز نے نوسینہ پوچ چالک، ہیلیکاپٹر پائلٹ، پریکشن پائلٹ، پیشیور نوسینک، گوتا خور، تیراک، میراتھن دھاوکہ کے شیطر میں بھی اچھی پہچان بنائی ہے 2008 میں سنیتا ویلیمز کو دگیان ایوم ابھیانترکی کے شیطر میں پدم بھوشن سمان سے نوازا گیا 1985 میں آج ہی کے دن میکسکو میں بھوکمب آیا تھا اس بھیشن بھوکمب سے میکسکو سٹی بوری طرح پر بھاوت ہوا تھا سرکاری آخونوں کی مطابق اس بھوکمب میں قریب دس ہزار لوگ مارے گئے تھے اور قریب تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے بچاؤکار کے دوران اٹھاون نوجہ ششیوں کو میٹرنٹی وائٹ سے بھوکمب کے تین دن بعد جیوت نکالا گیا اس بھوکمب کو دیش کے تیہاس میں سف سے بناشکاری بھوکمب میں گنا جاتا ہے قریب چھ ہزار امارتیں اس بھوکمب میں نشٹ ہو گئی تھیں اور دھائی لاکھ گھر تباہ ہو گئے تھے میکسکو سٹی میں بھوکمب آنے کی سمبھاونا بہت زیادہ رہتی ہے کیونکہ یہ شہر ایک پرانی جھیل پارستت ہے جس سے بھوکمب کے جھٹکوں میں تیزی سے بڑھوتری ہوتی ہے میکسکو میں کئی سارجنک سنسطانوں میں بھوکمب سے نپٹنے کے لیے نیمت ابھیہاز بھی کرائے جاتے ہیں انیس سو پچیاسی کے بعد میکسکو میں دو بڑے بھوکمب آئے انیس سو پنچانوے میں پیسفک کناری پرستیت کولیما سٹیٹ میں آئے بھوکمب میں قریب پچاس لوگ مارے گئے تھے جبکہ دو ہزار تین میں میکسکو سٹی کے پسچمی بھاگ میں آئے بھوکمب میں انتیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر تھی اور انیس سو انکیانوے میں آجی کے دن اٹلی کے آلپس پروتوں کے بیچ ایک جمع ہوئی ممی ملی تھی اگلے دن اسے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن خراب موسم کی وجہ سے سمبھو نہیں ہو سکا اس کے بعد 22 ستمبر کو ممی کو باہر نکالا گیا کہا جاتا ہے کہ شو پانچ ہزار ورشوں تک آلپس پروتوں کی برف میں جمع رہا اسی لیے اس نے پراکرتک ممی کا روپ لے لیا او اجزی دا آئس مین کے نام سے مشہور یہ ممی نیوریم برگ کے دو پرٹک ہیلمٹ اور ایرکا آسٹریائی کو او اجزی گھاٹی کے گھومنے کے دوران ملا یہ ممی 3210 میٹر کی اچائی پر برف میں دبی تھی جانیٹک ریسرچ کے بعد جون 2013 میں بتایا گیا کہ او اجزی کی موت مستشک میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی